بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم دوستوں آج کی وڈیو میں ہم فیل کنٹیل این ایکسر سائز کی اختتامی تقریب پر بات کرتے ہوئے پاک بہریہ کی بابر کلاس کارویٹس کے متعلق منظر عام پر آنے والی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس میں معمول آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پریس کریں اور اس وڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتداروں کے ساتھ شیئر کر دیں شکریہ سب سے پہلے بات کرتی ہیں فیل کنٹیل این ایکسر سائز پر تو جون کے پہلے ہفتے میں شروع ہونے والی اس ایکسر سائز کو آل یا دنوں میں کنکلوٹ کیا جا چکا ہے یاد رہی کہ اس ایکسر سائز میں امریکن ایف سکسٹینز بلوگ ففٹین حصہ لیا جبکہ ان کے مددے مقابل پاک فضائیہ کے ایف سکسٹین بلوگ ففٹی ٹو اور جی ایف سیونٹین بلوگ تری تھے اور اس ایکسر سائز کا مقصد خطے کی بدلتی صورتحال میں اوفینسیو اور ڈیفینسیو اسٹریٹیجیز کو ٹیسٹ کرنا تھا دوستوں فیلکن ٹیلن ایکسر سائز کے دوران منظر ایام پر آنے والی ایک بڑی ڈیویلپمنٹ پاکستان کی لوکل اے سی ایم آئی ائر کومبیٹ منوورنگ انسٹرومنٹ پورڈز ہیں جنہیں پاکستان ائر فورس کی جانب سے جاری کردہ اوفیشل پی آر ویڈیو میں ایف سکسٹینز کی ونگ ٹپ پر دیکھا جا سکتا ہے یاد رہے کہ یہ پورڈز آج کی موڈرن وارفیر میں اہم کردار ادا کرتی ہیں کیونکہ ان کے ذریعے آپ کسی بھی قسم کے 3D سینیریوز ڈیویلپ کر سکتے ہیں مسئلن اگر آپ پہاڑی علاقوں میں ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سہرہ میں بھی ان اے سی ایم آئی پورڈز کی مدد سے ضرورت پڑھنے پر مونٹینیس ریجن جیسی آرٹیفیشل سینیریوز ڈیویلپ کر سکتے ہیں یہاں یہ بتانا انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان نے آئیڈیاز 2018 کے موقع پر پہلی مرتبہ لوکلی منفیکچرڈ اے سی ایم آئی پورڈز انویل کی تھی لیکن 2023 کے دوران ترکیہ میں ہونے والی ایناتولین ایگل ایکسرسائز کے بعد پاکستانی کمپنی گٹس اور ترکیش کمپنی سٹی ڈی کے درمیان اے سی ایم آئی پورڈز کی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے حوالے سے معایدہ ہوا اور ان پورڈز کو جی ایف سیونٹین تھنڈر کے لیے تیار کیا جانا تھا لیکن اب ہماری انڈسٹینڈنگ کے مطابق انہیں پاکستان ایئر فورس میں موجود تمام فائٹر جیٹس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے گا جن میں جی ایف سیونٹین تھنڈر ایف سکسٹین میراج اور جی ٹین سی وغیرہ شامل ہیں دوستو یہاں فیلکن ٹیلن ایکسرسائز میں جی ایف سیونٹین بلوک تھری اور جی ٹین سی کی شمولیت کے حوالے سے بھی کئی سوالات کیے جاتے ہیں تو یاد رہے کہ یہ ایکسرسائز سرگودہ میں موجود مصف ایئر بیس پر منقیت کی گئی جہاں پاکستان ایئر فورس کا کومبیٹ کمانڈر اسکول موجود ہے اور یہاں فائٹر جیٹس کے چارڈ اسکارڈرن ڈپلائے ہیں لیکن اس ایکسرسائز میں پاکستان ایئر فورس کے جانت سے جی ایف سیونٹین بلوک ٹو اور ایف سکسٹین فائٹنگ فیلکن نے شرکت کی جبکہ پاک فضائیہ نے اپنے دونوں موسٹ موڈرن فائٹر جیٹ یعنی جی ایف سیونٹین بلوک تھری اور جی ٹین سی کو اوویس ریزنز کے باعث اس ایکسرسائز سے دور رکھا دوستوں یاد رہے کہ یہ ایکسرسائز جی ایف سیونٹین تھنڈر کی فیوچر سیل کے حوالے سے بھی انتہائی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ منظر عام پر آنے والی رپورس کے مطابق آزربیجان انقریب یہ فائٹر جیٹ حاصل کرے گا اور ایراک کے ساتھ بلوک تھری کے حوالے سے نیگوسیئیشنز آخری مراحل میں داخل ہیں ہم ایکسرسائز فیلکن ٹیلن کے حوالے سے ایک اور تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں جسے آپ اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے یا پھر ہمارا یوٹیوب چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں پاکستان کی پہلی میلجیم کلاس کورویٹ پی این ایس بابر پر تو یہ وارشپ ترکیہ سے اپنا میڈن وائچ مکمل کرتے ہوئے پاکستان پہنچ چکی ہے یاد رہے کہ پاکستان اور ترکیہ نے دوہزار اٹھارہ میں چار عدد میلجیم کلاس کورویٹس کے لیے معاہدہ تیہ کیا تھا اور منظر ایام پر آنے والی رپورٹس کے مطابق ان میں سے دو عدد وارشپس کو ترکیہ کے استامبول نیول شپیارڈ میں جبکہ دو کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت کراچھ شپیارڈ ایم بیلڈنگ ورکس میں ترکیہ کی مدد سے منفیکچر کیا جا رہا ہے یہاں یہ بتانا انتہائی ضروری ہے کہ اپنے میڈن وائچ کے دوران پی این ایس بابر نے ترکش نیوی کے ساتھ نیول ایکسرسائز میں حصہ لیتے ہوئے جدہ پورٹ کا دورہ کیا اور سعودی نیوی کے ساتھ بھی ایکسرسائزز کنڈکٹ کی لیکن ان مشکوں کا مقصد مختلف نیول سٹریٹیجیز کو ٹیسٹ کرنا تھا دوستوں یہ کورویٹس ایک جانے پاک بہریہ کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں تو دوسری جانے پاکستان کی بڑھتی ہوئی نیول پاور کا مو بولتا ثبوت ہے یاد رہے کہ پی این ایس بابر کے کراچی پہنچنے پر ایک تقریب منقعت کی گئی جس کے مہمانے خصوصی وائس ایڈمیرل محمد فیصل عباسی تھے جنہوں نے اس پروجیکٹ میں ترکیہ کے کردار کو سراتے ہوئے اعلان کیا کہ مستقبل میں بھی دونوں برادر اسلامی ممالک مل کر مزید دفاعی پروجیکٹ پر کام کریں گے یہاں یہ بتانا انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان اور ترکیہ اس وقت جناح کلاس کورویٹس کی ڈیولپنٹ پر کام کر رہی ہیں اور یہ مکمل طور پر پاکستان میں تیار کی جانے والی پہلی کورویٹ ہوں گی دوستوں بی این ایس بابر کے پاکستان پہنچنے کے بعد منظر اہم پر آنے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس وارشپ کے کچھ اہم سسٹمز مسنگ ہیں لیکن یاد رہے کہ ان سسٹمز کو معاہدے کے تحت پاکستان میں انٹیگریٹ کیا جائے گا اگر آپ بابر کلاس کورویٹس کی سپیسیفکیشنز اور کیپیویلٹیز کے علاوہ ان میں اسٹال کیے جانے والے سسٹمز کے متعلق مکمل تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر سکتے ہیں دوستوں ابھی کے لیے اتنے ہی لیکن جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پریس کریں اور اس وڈیو کو اپنے دوستوں اور رشداروں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے کے متعلق ضرور اگاہ کریں پاکستان زندہ بات پاکستان آمڈ فورسز پہندہ بات